بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ چاہتے ہیں کہ انسان دنیا میں اس کا کوئی رتبہ ہو تو خدا کہتا ہے توازو انکساری کرو جھکو اپنے آپ کو چھوٹے ہو لوگوں کے آگے تکبر میں نہیں کہ اپنے آپ کو ویسے بھی خدا کو تکبر بسند نہیں ہے انسان کتنا بھی تکبر کر لے زمین پر چلتے ہوئے جانا تو اسی زمین کے اندر ہے تکبر کیسا یہ قبریائی صرف اسی کی ذات کو پسند ہے اور کسی کو نہیں کتنے بڑے بڑے فرعون شرطات کتنے متقبر تھے انا ربهم العالی کتنا لیکن کیا ہوا پانی میں ڈوب گئے بول نہیں سکے شرطات کو جب اللہ کے نبی آئے کہ دیکھو تم یہ کام چھوڑ دو خدا تمہیں جنت دے گا حالانکہ کہا کہ تم نے جو غلطیاں کی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا تم تو اس نے کہا جنت کیا ہے کہا جنت بھاغ ہوں گے محل ہوں گے اور کہا اچھا کہا میں خود جنت بنا دوں گا خود اپنی کہتے ہیں کہ تین سو سال لگے اس کو جو اس نے بنائی تھی اور جیسے ہی وہ گیا دروازے پہ تو دیکھا کوئی شخص نظر آیا کہا تم کون ہو تمہیں تو میں نے پہلے جب بھی دیکھا ہی نہیں تو کہا میں تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں تو کہتا ہے کہ مجھے جانے تو دو اس میں ہیں کہتا ہے اس کا ایک قدم ہوا میں تھا ایک قدم اس کا گوڑے کے زین پر خدا نے روح قبض کرنے ہیں خدا کو تقبر بسنے ہیں نہیں ہے توازوں انکساری اس گھر کی انکساری دیکھیں آپ کیسے ہیں شادی کی رات ہے نیا لباس ہے بی بی سائل آیا بی بی نے اپنا لباس سائل کو دے دیا توازوں انکساری ہے یعنی اس سے بڑے کر نہیں ہو سکتا کوئی کچھ مانگنے آیا یہ دے دیا کوئی مشکلات آئیں کتنے واقعات ہیں کتنے مشکلات ہیں کہ بی بی اپنا سب کچھ خدا کی خدا نے ان کا کہاں رتبہ لے گیا کہ سیادہ کی عرف رضا پر خدا کی رضا ہے اس سے بڑا کیا رتبہ ہو سکتا ہے کہ اگر بی بی راضی ہے تو خدا حاصل خوبی یہ مقام آسان نہیں ہوتے ہیں خوبی یہ انہیں کے گھر کے مقام ہیں لیکن ہمیں سکھا رہے ہیں پہ دیکھو تم بھی اس راستے پہ کوئی نہ کوئی مقام کر سکتے ہوگی یہ توازوں ہے جانتا ہم بھی اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بہرحالہ میں کوئی رضبہ ملے تو اپنے آپ کو جھوکائیں بہرحال ہر آدمی بندہ ہی ہے اجزانِ مطرم پہ قلبیں آتا رہا